اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفینا بالقاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور مولا علی کو دروازے سے تشبیدی کہ دیکھو علی دروازہ ہیں اور میں شہر ہوں ایک اور حدیث اسی سے ملتی جلتی ہوئی نظر آئی جس میں سرکار رسالت نے ارشاد فرمایا کہ انا دار الحکمت و علی بابوہا میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو اس حدیث میں بھی رسول اللہ نے اپنے کو گھر سے تشبیدی اور مولا علی کو دروازے سے تشبیدی کہ علی دروازہ ہیں تو دونوں حدیثیں جس میں مولا کائنات کو دروازے سے تشبیدے رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ علی دروازہ ہیں علم کے شہر کا دروازہ ہیں حکمت کے گھر کا دروازہ ہیں اور اس کے بعد ایک موقع پہ فرمایا کہ دیکھو جس کو علم کی تلاش ہو وہ دروازے سے آئے ہیں دروازے سے آئے گویا حضور صور کائنات نے صبح قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو یہ بات بتا دی کہ دیکھو اگر رسالت تک پہنچنا ہے تو وایا علی آوگے تو پہنچ پا ہوگیا سلامات بھیج دیں محمد علیہ وآلہ یہ حکمت کا گھر ہیں علی اس کا دروازہ ہیں یہ علم کا شہر ہیں علی اس کا دروازہ ہیں میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ تو مولا کائنات کو دروازے سے تشبیدی کہ علی دروازہ ہیں بے شک ہم مولا علی کی فضیلت کے طور پر اس بات کو پڑھتے بھی ہیں اور اس بات کو بیان بھی کرتے ہیں کہ علی دروازہ ہیں شہر علم کا دروازہ ہیں حکمت کے گھر کا دروازہ ہیں شہر میں داخل ہو تو دروازے سے داخل ہو گھر میں داخل ہو تو دروازے سے داخل ہو حضور سور کائنات نے فرمایا کہ اگر گھر میں آؤ تو دروازے کے ذریعے سے آؤ یہ ساری باتیں علی جبن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کے اوپر آیا ہیں اور یہ باتیں علی کی فضیلت کو ظاہر کر رہی ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے مگر میں ایک بات آپ کی خدمت میں ارز کروں وہ یہ ہے کہ علی کو دروازہ بتایا کہ علی دروازہ ہیں تو بھئی دروازہ اگر ہے تو دروازے کا استعمال کیا ہوتا ہے اور کیجئے گا دروازہ کیوں لگایا جاتا ہے دروازے کا محلے استعمال کیا ہے دروازہ کے پرپس کیا ہوتا ہے لگانے کے واسطے نہ لگائیں ہم گھر میں اپنے دروازہ رہے ہمارا ایسا ہی گھر ان کا بھئی دیکھئے دروازہ لگایا جاتا ہے حفاظت کے نقطہ نظر سے سیفٹی کے واسطے دروازہ لگتا ہے حفاظت کے پرپس سے دروازہ لگتا ہے جہاں خطرہ محسوس ہوا وہاں دروازہ بند کر لیا جہاں رات ہوئی دروازہ بند کر لیا جہاں رتی برابر میں کچھ اس بات کو محسوس ہوا کہ نئی حالات اچھے نہیں ہیں دروازہ بند کر لیا خطرہ محسوس ہوا رات آگئی حفاظت ہے چوڑی کا خطرہ ہے اس بات کا خطرہ ہے کہ کوئی آگے حملہ کر دے گا تو دروازے کو بند کر لیا دروازے کا یہی تو استعمال ہے نا مگر اس کے استعمال کے ساتھ ساتھ دروازوں کی نویت میں بھی فرق ہوتا ہے اور کیجئے گا نویت میں بھی فرق ہوتا ہے اس واسطے کہ ہمارے آپ کے گھروں کے دروازے اور ہیں لیکن جو بینکوں میں دروازے ہیں وہ اور ہیں جو بینکوں میں دروازے لگے میں ہیں وہ ہمارے گھروں میں نہیں لگتے جو ہمارے گھروں کے دروازے ہیں وہ بینکوں میں نہیں لگتے یہ کہے گے واسطے ہے ہمارے گھر میں معمولی سا لوہے کا دروازہ لگاوا ہے معمولی سا لکڑی کا دروازہ لگاوا ہے رات ہوئی دروازہ بند کر لیا خطرہ محسوس ہوا دروازہ بند کر لیا لیکن بینک میں جائیے تو بینک میں تو ایسا دروازہ نہیں ہے ان کا بڑے زبردست دروازے ہیں وہاں ایسا دروازہ کیوں ہے آپ کو معلوم نہیں کہ یہ بینک ہے یہاں کیش رکھا ہوا ہے یہاں لاکر رکھے میں ہیں یہاں مالیت زیادہ ہے لہذا دروازہ مضبوط بھی زیادہ ہے مالیت کے ساتھ ساتھ دروازے کی مضبوطی بھی ہے لیکن جو بینک یہاں سے وہاں تک آپ کو راستے میں نظر آئیں گے اس کے دروازے اور ہیں جو ریزرف بینک ہے اس کا دروازہ اور ہے اس کا دروازہ اور ہے یہ کہے کے واسطے بڑھا ہے ان کا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ ریزرف بینک ہے جیسے جیسے مالیت بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے دروازے کی مضبوطی بڑھتی جا رہی ہے دروازے کا میار بلند ہوتا جا رہا ہے دروازے کی منزلت بڑھتی جا رہی ہے اب اس کے بعد میں ہم بھی غیر زیارت کرنے کے واسطے گھومنے کے واسطے حیدر آباد پہنچے حیدر آباد میں جو نظام کعدہ خانہ ہے اور وہاں جو اس کی جولری رکھی ہوئی ہے جو حضرات جا چکے ہیں میری گواہی دیں گے ابو ذروہی گواہی دیں گے کہ وہاں پر ایسے دروازے نہیں ہیں پیرا سونا تو زمانہ جانتا ہے لیکن ان کے یہاں حیدر آباد میں نظام کے یہاں جو گولڈ ہے وہ گرین گولڈ ہے ہرے رنگ کا سونا جو دنیا میں بہت ہی کم ہے نایاب ہے تو وہاں کیا ویسے ہی دروازے لگے ہیں کہ جو معمولی بینکوں میں لگے رہتے ہیں کہا نہیں بھائی مالیت بڑھ رہی ہے لہذا مخطرہ بھی بڑھ رہا ہے لہذا دروازے کا میار بھی بلند ہو رہا ہے کہا بھائی عقل کو اوپر آنے والی بات ہے نا کہ دشمن لگے میں ہیں گھات میں لگے میں ہیں حملہ کرنے لگے میں ہیں نقصان پہنچانے کے واسطے لگے میں ہیں ڈاکہ ڈالنے کے واسطے لگے میں ہیں اب وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر ایسے ایسے دروازے ہیں کہ صاحب آپ اس کے سامنے سے گزر جائیے تو فوراں سائرن بجنے لگے گا اعلان بجنے لگے گا اس لیے کہ وہ آپ کے قدم سے نہیں بلکہ آپ کے سانس لینے سے بھی اس کے اندر وائبریشن پیدا ہو جاتا ہے اور الارم بجنے لگتا ہے سانس کی آواز جو ہے سانس لینا اس سے کہ اگر کوئی آ گیا کوئی گزر گیا اور سانس لے رہا ہے تو کم سے کم وہ الارم بج جائے گا کہ صاحب یہاں پر خطرہ ہے کوئی یہاں پر آیا ہے قریب آیا ہے لیکن اس کے آگے جائیے جہاں دنیا کا نایاب ہیرہ رکھا کوئی نور کوئی نور وہاں جا کے دیکھ کے آئیے چا وہاں ایسا ہی دروازیں ہیں جیسے یہاں نظام کیا آئے کہا نہیں بھائی وہ تو دنیا کا نایاب ہیرہ سب سے بڑا ہیرہ کوئی نور لہذا اس کی حفاظت کا انتظام بھی ویسا ہی مضبوط ہے تو عزیز آنِ گرامی میرے ارز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے مالیت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے خطرہ بڑھتا جاتا ہے جب خطرہ بڑھتا جاتا ہے تو حفاظت کا میار بھی بلند ہوتا جاتا ہے حضور سور کائنات نے کیا فرمایا انادار الحکمت والی ان بابوہا میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے پہلے مال کو تو پہچانیے اس کے بعد دروازے کو پہچانیے گا سلامات رجل محمد آلِ محمد آلِ محمد آلِ رسول سمجھ میں نہیں آتے یہی تو وجہ ہے کہ ان کی سمجھ میں محمد نہیں آئے ہیں اگر محمد سمجھ میں آ جائیں تو آلِ محمد خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے ایک سلامات رجل محمد آلِ محمد خطرہ اندازہ لگائیے آپ کہ خطرہ کیسا ہے اور خطرے کے ساتھ ساتھ مالیت کیسی ہے جیسی مالیت ہے ویسا ہی خطرہ ہے گھروں میں کون سے چور آتے ہیں جو لٹیا چور کہلاتے ہیں لٹیا چور گھروں میں ہمارے گھروں میں آئی کیا لیکن جہاں پر خزانہ رکھا ہے جہاں پر کیش رکھا ہے جہاں بڑی بڑی تجوریاں ہیں جہاں پر ہندوستان کا سونا رکھا ہے جہاں کوہنور رکھا ہے وہاں پر کہا بھائی دیکھئے ایک چور تو وہ ہوتا ہے جو ایک ہوم گارڈ کو دیکھ کے چوکیدار کو دیکھ کر کے بھاگ جاتا ہے کچھ وہ ہوتے ہیں جو ایس ایس پی کے سامنے بھی آ کے مقابلہ کرتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو ڈی جی پی کے سامنے بھی آ جاتے ہیں پولیس کا سفتے بڑا کھڑاوا ہے مگر وہ اپنے کام کے واسطے گھات لگائے دیکھ کے بھاگ گیا ہوم گارڈ کو اور وہ پولیس کے آدمی کے سامنے جس پی کے سامنے کھڑاوا گولی چلا رہا ہے وہ ڈیکٹر جنرل آف پولیس کے سامنے کھڑاوا گولی چلا رہا ہے کہ آپ پہچانے نہیں یہ تو بچارہ معمولی انسان ہے جو ذرا سے سپاہی کو دیکھ کے بھاگ گیا وہ بہت بڑا شاتیر ہے جو ڈیکٹر جنرل کے سامنے گولی چلا رہا ہے تو عزیدہ نگرامی کتنے بڑے معاملے میں آیا کتنی بڑی پلاننگ میں آیا کتنے بڑے معاملے میں آ رہا ہے تو جو مالیت ہے وہ مالیت بڑی عظیم ہے مالیت وہ ہے کہ جہاں پر ایک لاکھ چوبیس ہزار کا احساسہ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کا احساسہ ہے وہ ہے جو اول مخلوق وہ ہے جس کا سینہ پر قرآن نازل ہوا وہ ہے جو بغیر وحی بولتا ہی نہیں وہ ہے جو روز محشر ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننہ نبے انبیاء پر گواہ ہوگا جو دین لے کے آیا صبح قیامت تک رہنے والا جو پیغام لائیا صبح قیامت تک رہنے والا جو کتاب لائیا صبح قیامت تک رہنے والا یہ پیغام لائیا یہ دین لائیا یہ اسلام لائیا اس کی ذات اتنی عظیم ذات اتنی بلند ذات اور جو خطرہ لگاوا ہے وہ اتنا عظیم خطرہ ہے اتنا بڑا خطرہ ہے جو ڈائریکٹر جنرل کے سامنے پولیس کا سب سے بڑا ہے اس کے سامنے کھڑاوا ہے اگر یقین نہ آئے تو آپ قرآن اڑھا کے دیکھ لیجئے کہ جب اللہ نے حکم دیا شیطان کو فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور جب اس سے سوال کیا گیا کہ تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو وہ اپنی غلطی پر نادم نہیں ہوا وہ اکڑ گیا کہنے لگا کہ ارے ہم ان کو سجدہ کیوں کریں تُو نے انہیں خاک سے بنایا ہے ہمیں خاک سے بنایا ہے ایسا ہے کہ جو اللہ کے سامنے اکڑا کھڑاوا ہے اس کے حکم کے سامنے کھڑاوا ہے اس کے حکم کے سامنے کہہ رہا ہے کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا شاطر ہے کیسا زبردست ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو وہ کہہ رہا ہے سجدہ نہیں کریں گے بحث ہو رہی ہے بحث قرآن میں ہے قرآن اٹھا کے دیکھئے وہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو وہ کہہ رہا ہے نہیں کریں گے اس نے کہا کیوں نہیں کرو گے کہا اس واسطے نہیں کریں گے کہ تُو نے مجھے آگ سے بنایا ان کو خاک سے بنایا ہے آگ افضل ہوتی ہے خاک سے مٹی سے لہٰذا ہم سجدہ نہیں کریں گے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم سجدہ نہیں کروگے تو نکل جا نکل جا جرنس سے نکل جا جب وہ نکلنے لگا تو یوں ہی نہیں نکل کے گیا ایک درخواست لگائی درخواست لگائی کہ ہمیں قیامت تک کی محلت دے دے تو کہا تو یہ قیامت تک کی محلت نہیں ملے گی بلکہ وقت معلوم تک کی محلت ملے گی وقت معلوم تک کی محلت ملے گی تو اتنا بڑا شاتر ہے کہ جنت میں کھڑا ہوا کبریائی کے سامنے بحث کر رہا ہے نکالا گیا جنت سے آیا آدم کے زمانے میں آدم کے بیٹے کو بہکا دیا آدم کے بیٹے کو بہکا دیا نو کے بیٹے کو بہکایا نو کی بیوی کو بہکا دیا معلوم یہ ہوا کہ نبی کی بیویوں پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے ہیں وہ بھی کبھی کبھار بہت جاتی ہیں سلامت حجد محمد بہکا دیا نو کی بیوی بہک گئی نو کا بیٹا بہک گیا موسیٰ کے زمانے میں عیسیٰ کے زمانے میں ہر دور میں ہر زمانے میں رہا خطرہ ہر زمانے میں ہے اور یہاں تک کہ حضور سور کائنات کا زمانہ آیا رسول کے زمانے میں بھی وہ خطرہ موجود ہے وہ خطرہ ختم نہیں ہوا ہے اس لیے کہ وہ محلت مانگ کے نکلا ہے صبح قیامت تک کے واسطے مگر محلت ملی ہے وقت معلوم تک وہ موجود ہے خطرہ مگر اتنا شاطر و زبردست ہے کہ وہ بھیز بدلنا خوب جانتا ہے رنگ بدلنا خوب جانتا ہے ہمارے یہاں جو مثال وہ کہی جاتی ہے کہ صاحب گرگٹان کی طریقے سے رنگ بدلنا تو گرگٹان کی دہاں رنگ بدلتا ہے لمحے میں رنگ بدل لیتا ہے لمحے میں رنگ بدلتا ہے رنگ بدلنے میں ماہر ہے نبیوں کے زمانے میں انبیاء کے زمانے میں کیسے کیسے رنگ بدل کے آیا کبھی عابد کے رنگ میں آ جاتا ہے کبھی زاہد کے رنگ میں آ جاتا ہے کبھی بڑے اللہ والے کے رنگ میں آ جاتا ہے کبھی بڑے متقی پرہزگار کے رنگ میں آ جاتا ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ کسی کا بھیز بھی اپنا لیتا ہے اس سے ہوشیار رہنا چاہیے ہر ایک پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے سلامات بھیج دے محمد آل محمد رسول کی بز میں آیا رسول کی محفل میں آیا مگر خدا کی قسم اتنا بڑا خطرہ ہے جو ہر دور میں ہے ہر زمانے میں ہے اسے کوئی پہچان نہیں سکتا رنگ بدل لیتا ہے کس وقت کس رنگ میں آ جائے کس روپ میں آ جائے کس کے بھیز میں آ جائے کچھ نہیں کہہ سکتے آپ وقت نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں تفصیل سے ارز کروں لیکن اشارہ آپ کے ذہن میں صرف متوجہ کرنا ہے آئیے دیکھئے آپ جب جناب ابراہیم لے کے گئے ہیں جناب اسماعیل کو اس وقت کو آیات کیجئے آیا تھا نا جناب اسماعیل کے پاس کہا تھا کہ کہاں جا رہے ہیں خبر ہے آپ کو معلوم ہے آپ کو آپ کے باپ کہاں لے کے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے وہاں لے کے جا رہے ہیں خواب دیکھا ہے ان کا کہاں آپ کے باپ بڑھے ہو گئے ہیں اب ان کا دماغ ساتھ نہیں دیتا ہے کہاں اپنے باپ کے خواب کی بات پہ بھروسہ کر رہے ہیں وہ تو الگ بات ہے کہ اسماعیل نبی ہیں اسماعیل معصوم ہیں انہوں نے پہچان لیا پہچان لیا لعنت بھیجی آیا ابراہیم کے پاس ابراہیم سے کہا کہاں خواب کو بھروسہ کر رہے ہیں جوان بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں چھوڑی کے نیچے رکھئے گا چھوڑی چلائیے گا ارے بیٹے کو زباہ کیجئے گا لیکن جناب ابراہیم نے بھی پہچان لیا انہوں نے بھی لعنت بھیجی کہ میں نے تجھے پہچان لیا اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ یہ کہاں آیا گھر پہ حملہ کیا جناب حاجرہ کے پاس آیا ان سے کہا کہ بی بی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو لے کے کہاں گئے ہیں ان کا اپنے دوست کہیں ہاں لے کے گئے ہیں دوست کے یہاں لے کے گئے ہیں کہا نہیں دوست ہو اس کے ہاں نہیں لے کے گئے ہیں وہ قربان کرنے کے واسطے لے کے گئے ہیں بیٹے کا گلہ کٹنے کے واسطے لے کے گئے ہیں چھوڑی اس واسطے لے کے گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نبی اللہ ہے اللہ کی مرضی ہے تو میں اس کو پرازی کہا سلاغات حجدہ محمد شیطان ہوتا ہے ان کا کہ آئیے چلیے نکلیے جیسے ہی اس نے کہا آئیے چلیے نکلیے فوراً انہوں نے لانت بھیجی کہا میں تجھے پہچان گئی تو کون ہے میں تجھے پہچان گئی تو بی بی نبی ان کو پہچان لیا یعنی رنگ بدل لہا ہے روب اپنا بدل لہا ہے بڑا ہمدرد بن کے آیا ہے اسماعیل کے پاس ہمدرد بن کے آیا ابراہیم کے پاس ہمدرد بن کے آیا جنابِ حاجرہ کے پاس ہمدرد بن کر کے آیا بڑا ہمدرد بن کے آ رہا ہے چلیے وہ نبی ہیں انہوں نے پہچان لیا وہ نبی ہیں معصوم ہیں وہ پہچان رہے ہیں دونوں باپ بیٹے نبی بھی ہیں معصوم بھی ہیں منتخب کردہ ہے پروردگار بھی ہیں اگر پہچان لیں تو حیرت کی بات نہیں ہے لیکن جنابِ حاجرہ نہ نبی ہیں نہ معصومہ ہیں انہوں نے کیسے پہچانا انہوں نے کیسے پہچان لیا پتا یہ چلا کہ ہر بی بی نہیں پہچانتی ہے وہی پہچانتی ہے جو کسی معصوم کی ماں ہو ہر عورت نہیں پہچانتی ہے ہر نبی کی بی بی نہیں پہچانتی ہے ہر نبی کی بی بی نہیں پہچانتی ہے جو کسی معصوم کی ماں ہو وہ پہچانے گی نبی کی بی بی ہونا یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے معصوم کی ماں ہونا فخر کی بات ہے خطرہ اتنا زبردست اتنا زبردست خطرہ ہے ایسا شاطر ہے رنگ بدلہ ہے بہت بڑا ہمدرد بن کے بھی آ رہا ہے بہت بڑا چاہنے والا بھی بن کے آ رہا ہے لیکن بہت بڑا دشمن ہے گھات لگائے ہوئے ہیں آدم کا کچھ بگاڑ نہ پایا نوح کا کچھ بگاڑ نہ پایا ابراہیم کا کچھ بگاڑ نہ پایا موسو عیسیٰ کا کچھ بگاڑ نہ پایا اس واسطے کہ اگر یہ کوشی بھی کرتا تو اس کے بعد اگلا نبی آ رہا تھا ایک نبی آنے والے اگلے نبی کا اعلان کر رہا تھا میرے بعد فلا آئیں گے آخر میں وہ آئیں گے مگر جو آخری آئے انہوں نے کہا میرے بعد تو کوئی نہیں آئے گا میرے بعد تو کوئی نہیں آئے گا اب یہ بڑا شیر ہو رہا تھا اب یہ بڑا شیر ہو رہا تھا اس واسطے کہ اب جب کوئی آئے گا نہیں تو پورا میدان صاف ہے میدان صاف ہے حملہ کر دو مال چھڑا لے جاؤ مال کو نقصان پہنچا دو تو اب عزیزان اگرامی جتنی بڑی مالیت ہے قیمت ہے اٹھنا ہی بڑا خطرہ ہے تو اٹھنا ہی بڑا حفاظت کا انتظام بھی ہے رسول نے کیا کہا انا دار الحکمت والی ان بابوہا انا مدیرت العلم والی ان بابوہا میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ اب آپ محمد کو پہشانیے علی کی مندل خود بخود سمجھ میں آ جائے گی علی کا مرتبہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا اب پتا چلا کہ دروازے کو کتنا مضبوط ہونا چاہیے ہے اگر ایسے موقع پر حفاظت کے واسطے کسی بڑھے کو ڈنڈا لے کے بٹھا دیا جائے تو بچارے بڑھے کی جان بھی چلی جائے گی اور مال بھی لٹ جائے گا جان بھی جائے گی مال بھی لٹے گا لہذا رسول نے محافظ کو ایسا بنایا کہ جو علم میں آدم آئے عرض میں نوح آئے خلط میں ابراہیم آئے حیوت میں موسیٰ آئے زہد میں عیسیٰ آئے جمال و کمال محمد آئے صاحبِ ذو الفقار ہے صاحبِ ذو الفقار ہے صاحبِ ذو الفقار ہے لا فتح اللہ علی لا صاحبِ اللہ ذو الفقار لا فتح اللہ علی جوانی کا اعلان بھی ہو رہا ہے طاقت کا اعلان بھی ہو رہا ہے جس کی جوانی اور طاقت کا اعلان ادھر سے ہوتا واہ اب اس سے بڑا محافظ کون ہوگا اس سے بڑا حفاظت کرنے والا کون ہوگا یہی تو وجہ ہے کہ اسلام کے نام پر کھانے کمانے والے تو بہتیرے میں گر آئے بچانے والے آل محمد میں گر آئے ادھر سے بڑا حفاظت کرنے والا کون ہوگا اللہ علی میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے جس کو علم کی تلاش و دروازے سے آیا رسول اللہ نے اس حدیث پاک کی روشنی میں اپنے علم کو بتایا کہ دیکھو میرا علم کیا ہے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم پر روشن ڈالی کہ دیکھو علی کا علم کیا ہے اور پھر رسول اللہ کا علم اس کے سینے پر قرآن نازل ہوا وہ مہینہ آگئے عرب الاول کا مہینہ جس میں حضور سور کائنات دنیا میں تشریف ہوا اس لیے کہ ہم رسول اللہ کو عالم مانتے ہیں پڑھالکہ مانتے ہیں اس سرکار سے علم حاصل کیا ہوا مانتے ہیں مگر عالم اسلام رسول اللہ کو ماذ اللہ ماذ اللہ جاہل مانتا ہے کہ یہ تو بے پڑھے لکھے تھے امی سے مراد بے پڑھا لکھا امی سے مراد جاہل اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ علماء اسلام کتنے بھولے ہیں کہ ان کی سمجھ میں ہمیشہ تیڑھی بات آتی ہے سیڑھی بات نہیں آتی ہے ہمیشہ تیڑھی بات آتی ہے سیڑھی بات سمجھ میں نہیں آتی امی سے مراد کیا ہے جاہل ان کا کتاب بے پڑھے لکھے تھے امی سے مراد جاہل ہے یہ امی سے مراد جاہل نکالتے ہیں مولا سے مراد دوست مانتے ہیں صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی لگتے مولا پڑے اعتراض ہے کہ مولا ان معنوں میں نہیں ان معنوں میں کہا ہے ان معنوں میں نہیں ان معنوں میں کہا ہے امی ان معنوں میں نہیں ان معنوں میں ہے اب ہمیں نہیں معلوم کہ امی کن معنوں میں ہے لیکن اتنی بڑی جہالت ہوگی اس سے بڑھ کے کوئی دوسری جہارت کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ جو کائنات کو پڑھانے کے باستے آیا ہو وہ خود جاہل ہو خود بے پڑھا لکھا ہو ہمیں رسول کے علم کے سلسلے میں کچھ گفتگو نہیں کرنا ہے وقت نہیں ہے جو رسول کے سلسلے میں کچھ عرض کروں رسول کے علم کے سلسلے میں کچھ عرض کروں بات اتنا سمجھ لیجئے کہ رسول رسول ہیں یہ نبی ہیں علی ان کے خلیفہ ہیں علی ان کے جانشین ہیں علی خلیفہ ہیں علی جانشین ہیں جو خلیفہ ہو جو جانشین ہو جو چھوٹا بھائی ہو وہ ولادت کے ساتھ ساتھ تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے ولادت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ قرآن کا نور کا ایک جز ہے جس نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا انا والیوں من نور واحد میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں ہمیں تو اللہ کی عدالت کو پر اعتماد نہیں ہو رہا ہے پالنے والے تو نے نور کے ایک جس کو اتنا عالم بنایا کہ جو پیدا ہوتا ہے یہ قرآن پڑھ رہا ہے اور دوسرے کو بالکل جاہل رکھ دیا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ تو تیری عدالت کو باہر فارہ آئے کہ کیسے بھولے پنے کی بات کر رہے ہو پہلے وسی کو دیکھ لو اس کے بعد نبی کو سمجھنا پہلے علی کا علم دیکھ لو اس کے بعد رسول کے علم کو سمجھنا کہ جس کا وسیع ایسا ہے اس کا نبی کا ایسا ہوگا سلامات ویڈے محمد علی محمد تو عزیزان اگرامی یہ منزل خدا کی قرآن اور یہ علی بن عبی طالب علیہ السلام کے علم کا مرتبہ ہے بس آخری بات و بات کو تمام کرو کہ علمِ مولاِ کائنات مشہور و معروف آتیہ ہے تاریخ میں ہے کہ مولا علی نے ممبر پر دعوی سنونی کیا کہ جو تمہارا دلچائے سوال کرو جو دلچائے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا مجھ سے پوچھو آسمانوں کے بارے میں پوچھو زمین کے بارے میں پوچھو آسمان کے راستوں کے بارے میں پوچھو جو تمہارے دل میں آئے جو تمہارے ذہن میں آئے جو تمہارے دماغ میں آئے جو سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو میں تمہیں بتاؤں گا مگر افسوس تو اسی کا ہے کہ دنیا نے علی سے سوالات نہیں کیے دیکھئے سوالات نہ کرنا بھی انسان کی جہالت کی دلیل ہے ایک بہت بڑا عالم بیٹھا ہوا ہے ہم اس سے پوچھی نہیں پا رہے ہیں ہم اس سے سوال کر ہی نہیں پا رہے ہیں ایک بہت بڑا پروفیسر ہے ہم اس سے فیضیاب ہو ہی نہیں پا رہے ہیں اس لیے کہ ہم بالکل خالی ہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں کچھ علم لیکن اگر ہمارے پاس تھوڑا سا بھی علم ہے تو بھی ہم کرے دیں گے ہم کچھ حاصل کریں گے تاکہ اس چشمے سے ہم بھی کچھ فیضیاب ہو سکیں جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تب تک ہم کیسے سوال کریں گے یہ حالت سوال نہیں کرتی ہے علم کے ذریعے سوال ہوتا ہے علم کے ذریعے سوال ہوتا ہے وہ چودہ سو پر اس پہلے فرما کے چلے گئے جو تمہارا دل چاہے پوچھو سوال کرو مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا چنانچہ تاریخ میں ہے کہ کچھ خارجی یہ آئے علی کے پاس اور انہوں نے آگے کہا کہ یا علی ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں علی نے کہا کہ بہتر ہے سوال کرو کہ ہم مگر یا علی شرط ایک ہے ہماری کہ ہم آپ سے ایک سوال کریں گے ہمیں اس کے الگ الگ جوابات چاہیے ہیں سوال ایک ہوگا جوابات الگ الگ چاہیے ہیں دنیا میں کوئی بھی مدرسہ کوئی بھی یونیسٹی کوئی بھی کالیج کہیں کبھی استاد اگر اس کے سامنے آپ جا کے کہیے کہ ہمارا سوال ایک ہوگا جواب الگ الگ چاہیے ہیں تو یقین مانئے کہ وہ بھگا دے گا نکال دے گا دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا مزاق کرنے کے واسطے آپ آئے ہیں ٹائم بیسٹ کرنے کے واسطے آئے ہیں ایک مسئلے کا ایک جواب ہے ایک سوال کا ایک جواب ہے ایک کوشن کا ایک انسر ہے ایک سوال کے دس جواب نہیں ہوتے مگر کیا کہنا عزیزان اگرامی علی کا لاکھو درود و کلوڑو سلام علی اس کا نام ہے جو اپنے در پر آنے والوں کو مایوس نہیں کرتا مایوس نہیں کرتا پوچھنا چاہتے ہو آؤ پوچھو کیا سوال ہے تمہارا ایک شخص آگے بڑھا اس نے کہا یا علی علم افضل ہے کہ مال فرمایا علم افضل علی کی زبان سے سنا تھا سن کے چلا جاتا کہ علم افضل ہے علی کے فرما دینے کے بعد اب اس کی کیا ضرورت ہے کہ سوال کیا جائے کہ صاحب آپ ثابت کیجئے دلیل دیجئے کہ کیسے علم افضل ہے علی نے کہہ دیا کافی ہے مگر آنے والا جاتا نہیں ہے علی نے جواب دیا کہ علم افضل ہے تو وہ کہتا ہے کہ علم کیسے افضل ہے بتائیں کہ علم کیوں افضل ہے کہا سنو علم میرہ سے انبیاء ہے مال میرہ سے دشمنان خدا ہے مال میرہ سے دشمنان خدا ہے دوسرا شخص آیا اس نے پھر یہی سوال کیا یا علی علم افضل ہے کہ مال فرمایا علم افضل فرمایا اس لیے علم افضل کہ علم زمانہ گزرنے سے پرانا نہیں ہوتا مال زمانہ گزرنے سے پرانا ہو جاتا ہے اگلی شخص آیا پھر یہی سوال ریپیٹ کیا یا علی علم افضل ہے کہ مال فرمایا علم افضل اس لیے کہ علم عالم کی مسئبت میں کام آتا ہے مال کسی عالم کی مسئبت میں کام نہیں آتا اگلی شخص آیا پھر اس نے سوال کیا کہ یا علی علم افضل ہے کہ مال فرمایا علم افضل اس لیے کہ علم جتنا خرچ کرے گا اتنا ہی بڑھے گا مال جتنا خرچ کرے گا اتنا ہی کم ہوگا لوگ آ رہے ہیں علی سے سوال کر رہے ہیں علی علم کی نئی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں یہاں تک کہ یہاں تک کہ آنے والوں کا سلسلہ رکا علی کے جواب کا سلسلہ نہیں رکا ان کے جواب کا سلسلہ نہیں رکا کہ ایک مرتبہ علی نے اپنے زانوں پر ہاتھ مارا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر یہ لوگ مجھ سے اسی طرح پوچھتے رہتے میں صبح قیامت تک علم کی نئی فضیلتیں بیان کرتا رہتا سلامات حجد محمد تو حضیدان اگرامی یہ وہ ہیں جو باب مدینہ تلیل اور کربلا کے میدان میں بھی جو مقابلہ ہو رہا تھا جو ٹکڑاؤ تھا وہ علم و جہل کا ٹکڑاؤ تھا جہاں نماندہ علم حسین ابن علی تھے اور نماندہ جہل یزید تھا علم کی وراثت حسین کے پاس تھی ابو جہل کی وراثت یزید کے پاس تھی اور پھر خدا کی قسم ہم نے تو یہ دیکھا کہ ہمیشہ جہالت علم کی دشمن ہوتی ہے اندھیر روشنیوں کے دشمن ہوتے ہیں ہمیشہ ظلمتیں نور کی دشمن ہوتی ہے اگر حسین کے ساتھ دشمنی تھی تو یہ ظلمت کی دشمنی تھی اندھیروں کی دشمنی تھی جہالتوں کی دشمنی تھی وہ حسین جنہوں نے اپنے نانا کا پیغام بچا اپنے نانا کا دین بچا اور عزیز آنِ گرامی اب یہ چند راتیں ہیں حسین صدھار رہے ہیں حسین رخصت ہو رہے ہیں حسین جا رہے ہیں آقا خدا حافظ چند راتیں ایامِ اضا کی آخری راتیں چند دن اب اس کے بعد راتیں آئیں گی مگر ان راتوں میں یا حسین کی آوازیں سنائی نہیں دیں گی جب رات کو آنکھ کھلے گی کسی پہر میں تو پھر یا حسین کی انجمنوں کی آوازیں کانوں سے نہیں تکرائیں گی تو دل کتنا بے قرار ہوگا کتنا بے شائن ہوگا جبکہ معلوم ہے کہ دس مہینے کے بعد محرم پھر آ جائے گا ایامِ اضا پھر آ جائیں گے پھر فضاؤں میں یا حسین کی آوازیں گونجنے لگیں گی ہائے وہ بہن کیا کرے جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھائی رخصت ہو رہا تھا بھائی صدہار اور عزیزان کی رامی یہ لٹا ہوا قافلہ جو کربلا میں بعد شہادت حسین جب آیا ہے اکیس سفر کو سبیس سفر حسین کے دوسرے چہلوں کو تین دن تک کے زینب کربلا میں رہے ہیں تین دن تک کے شہیدوں میں ماتم ہوا اور اس کے بعد جو لٹا ہوا قافلہ چلا سید سجاد آگے بڑھے فوپی اممہ چلیے سیدانیاں چلیں مدینے کے واسطے چلیں بیکس سیدانیاں وہ ماں جن کی گودیاں اجر چکی تھی وہ بیویاں جن کے سحاگ لٹ چکے تھے وہ مدینے کے واسطے چلیں اور تاریخ میں ہے کہ جب در مدینہ قریب آیا تو چوتھے امام رکے اور امام نے نومان کو بلایا کہ نومان یہ علم لے اور جا کے مدینے میں میرے آنے کی خبر کر دے نومان علم لے کہ مدینے کی گلیوں میں گھوما جو آواز دے رہا تھا مدینے والوں مدینہ رہنے کی جگہ نہ رہا محمد کا نواسہ کربلا میں پیاسہ شہید کر دیا گیا نومان نے خبر دی مدینے والوں کو اطلاع دی مرد آنے لگے عورتیں آنے لگیں عورتیں جناب زینب کی خدمت میں آنے لگیں مرد چوتھے امام کی خدمت میں آنے لگے اور اس کے بعد سواری چلی اور مدینے میں داخل ہوئی تو جناب زینب نے ایک مرتبہ اپنے بھتیجوں کو بلایا اور بلا کے کہا میرے لال ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں تو چوتھے امام نے جواب دیا ابوپی اممان ہم گھر چل رہے ہیں ہم گھر جا رہے ہیں تو زینب نے کہا میرے لال ابھی ہم گھر نہیں جائیں گے ہم گھر نہیں جائیں گے پہلے ہمیں نانا کے مزار پر لے چلو پہلے ہم نانا کی تربت پر جائیں گے اور جا کے نانا سے فریاد کریں گے جا کے نانا کو ہم بازوں کے نیل دکھائیں گے جا کے نانا کی قبر پر اپنے بھائی کا کرتا بیش کریں گے نانا لیجئے سواری کا رخ موڑا گیا زینب کمرہ کی اماری روزہ رسول کے قریب رکی جناب زینب اماری سے اتنی اور تاریخ میں تیزی سے چلتی بھی آئیں اور آگے بڑھ کے اپنے کو نانا کی قبر پر گرا دیا اے نانا نواسی آئی ہے اے نانا زینب آئی ہے اے نانا مگر زینب اجڑ کے آئی ہے زینب کربلا میں پورا بھرا گھر لٹا کے آئی ہے اے نانا آپ کا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا آپ کا نواسہ حسین تین دن کا بھوک و پیاسا شہید ہوا اے نانا ان بازوں میں رسیہ باندھی گئی پوچھتا زیانوں سے زخمی ہوئی زینب فریاد کر رہی تھی قبر رسول اللہ ہی تھی واہ حسینہ واہ مظلومہ کی صدا ہے والم